پریشانی کو ختم کرنے کا وظیفہ اکتیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے پھر تیسری رکعات میں سورہ فاتح کے بعد اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے پھر چوتھی رکعات میں سورہ فاتح کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے پھر اسی جگہ بیٹھ کر اکتالیس مرتبہ درودِ ابراہیم مرنا ہے اللہم صلی علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آلِ ابراہیم انکا حمید المجید پھر سجدے میں سر رکھ کر سو مرتبہ یا اللہ اڑنا ہے پھر سجدے سر اٹھا کر اللہ سے اپنی پریشانی سے نجات کیلئے دورا مانگیں انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اللہ اس پریشانی کو دور حرما دے گا